موسیقی نانسی منظم сценی applicant سب کا پاکستان ہے کہنے کو ہے یا واقعی ایسا ہے یہ واقعی ایسا نہیں ہے ہنا چاہیے ایسا اس کی وجہ ہے ایک ہے شخصیت پرستی اب our time has come کہ ہم شخصیت پرستی کو اختلف کریں اور قوم پرستی اور ملک پرستی کو اپنائیں یہ حالت نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ کچھ دن پہلے ایک انڈین چینل کے اوپر مین چینل کے اوپر ان کا منسٹر کہتا ہے کہ جناب آپ نے فلانا فلانا کو پرائم نیسٹر شیوکی اٹھا دیا اس پر تو انہیں بہت انویسمنٹ ڈالی ہو جی پتہ نہیں آپ کی نظر سے بزرائی یا نہیں یعنی ایک دشمن ملک اس کی تردید بھی نہیں تردید بھی نہیں آئی اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کے الیکشن کمیشن ہے پہلے ایک شرکل کمیشن میں اس سے پہلے بارے جاتے ہیں اس میں تیس پہتی سیٹوں کا جگراد ہونے کہتا ہے آپ چار پانچ سیٹے کھول دیں پانچ سیٹے پانچ سال تک نہیں کھولی گئی اب مجھے مکمل کہتے ہیں اب جب کہ الیکشنز ہوئے ہیں ان کو تیرہ چودہ مہینے ہو گئے ہیں مجھے نہیں یاد کہ کوئی اس سے آدھی بھی ریکویسٹ الیکشن کمیشن کے پاتھ گئی ہیں کہ آپ اسے کریں اور ایک حضرت ہے جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں جی ہم ان کو نہیں مانتے نئے الیکشن ہونے چاہیے ہیں کسی بھی ملک کو سیاست میں چلانے کے لیے پولیسیز بنانے پڑتی ہیں اور جو پولیسیز ہیں یہ اگر آج آپ حکم دیں تو اس کا ایفیکٹ دو چار مہینے بعض دفعہ دو چار سال کے بعد سمجھ میں آتا ہے کشمیر ہماری دے ون سے تائنٹین فورٹی سیون سے ہمارا انڈیا کے ساتھ اختلاف ہے اس پہ جنگیں بھی ہوئی ہیں بڑا کچھ ہوئے ہیں ہم نے کشمیر پولیسی پہ یہ مجھے بتائیں کن لوگوں نے کشمیر کا وہ بنایا جس شخص نے نہ برطانیہ کا وزیٹ کیا ہے نہ یونیٹی نیشنز گیا ہے نہ امریکہ گیا ہے دورہ تو کرتا رہا ہے لیکن نہ کشمیر گیا نہ کشمیر گیا ہے دوری کی کیا بات کر رہے ہیں میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں دورے لینے کیا ہے چندہ سوڈی رب گیا ہے جہاں میں کہا ہے چندہ دوری کو بھی ہے جی مگر جہاں جانا چاہیے تھا اس نے پینی ڈیو ٹی پرفارم نہیں کی میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں پیڑا ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں شخصیت پرستی کی بات کرتے ہیں ہمارا ملک کہاں جا رہا ہے ہم نے کیا چیل کیا ہم ہم انٹرنیشنلی بینکرپٹ آپ کو جو کرزہ تھا آپ نے سیونٹی پرسنٹ اس کو کم کر لیا ابھی بہت ہے یہ انہوں نے لیا تھا مجھے بتائیے یہ کرزہ کیسے چڑھ گیا اچھا کچھ چیز ظاہر ہے تو آپ جانے ہم تو سوار کرتے ہیں کیا یہ جو کہتے ہیں پروکو بندہ پی ٹی کے قومت کہتی ہے کہ پی آئی اے کو ہم نے بطالی پرسنٹ خسارے سے اوپر کم کر دیا ہے سکیل مل میں تھوڑا بہتری ہے یہ کہہ یہ صحیح ہے پہلے میں بات پہلے مکمل کروں پریزیڈنٹ جی نہیں آیا میں خیال ہے اس سے بڑا جھوٹ اس کو اتنا بولا ہے اتنا تواتر سے بولا گیا ہے دیکھئے اگر آپ کسی بات کا بتنگڑ بنانا چاہیں اسلامباد میں ایک دھرنا تھا ایک فرلانگ بائے ایک فرلانگ بائے ایک فرلانگ آپ کے فارن آفیس کے انٹیئر منسٹری کے ایک دن ایک محکمہ نہیں رکا جب باہر کے ہیڈز آف سٹیٹس آتے ہیں تو وہ منسٹریوں میں نہیں جاتے وہ جہاں جاتے ہیں ہر ایک کو پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے وہ تمام راستے کھولے تھے اور اگر کہا جاتا فلانے نے آ کے کرنا ہے جیسے ابھی کہتے ہیں جی تمام روحوں کو ملا کے لیں ان کو لیتے ہیں تو شاید بات کچھ اور ہوتی ایسا نہیں تھا ادھر تم ادھر ہم یہ بڑی خطرناک بات تھی ابھی بھی یہ بات چل رہی ہے اب فرق یہ ہے کہ ہیٹ دوسرے لوگوں نے پہنا ہے اور ہم نے دس پندرہ سال کی کتاہیوں سے اگر آپ کہتے ہیں دس پندرہ دن یا مہینے میں نکلیں گے موٹی سی بات ہے نانیلیون ہو گیا کتنی دیر لگی تھی اس کو ہونے میں دو جہاز گرے بیدن 10 منٹس ابھی تک ریکووری نہیں ہوئی انیس آر ہو گئے آپ نے ملکی کونومی تباہ کر دی فورن پولیسی تباہ کر دی انٹرنل ایکسٹرنلی آپ نے بیوروکریسی میں اپنی مرضی کے بندے چل کے لائے ہیں ناٹ آن میرک کل صاحب آئی وانٹ تو سیدہ نہیں بجائے کہ امران خان کیسے روکا بیا گیا اب امران پرنہ لگائے اب اوکے پھر اینا نہ تو امران خان فرشتہ ہے نہ اس کے پاس میجک میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ یہ انجمہ ستائش امران خان نہیں ہے جہاں ہوتی غلطیاں ہیں کتاہیاں ہیں کریں گے مگر آپ مجھے ایک موقع بتائیے ایک بندہ سات دن کا وزٹ کرتا ہے ستر ہیڈز اف سٹیٹس یہ ان کے برابر ملتا ہے جندات سفر کرتا ہے آتے کے ساتھ ہی زلزلہ اس میں چلا گیا ہے میں آپ سے بتاتا ہوں ہم سے پہلے کے لوگ ہیں آج تک ان کے موہ سے کل بھوشن کا نام سنا آپ نے ایک صاحب تھے ہمارے پرائم نیسٹر نہ پریزیڈن جب کورسی پہ بیٹھے ہیں تو مارے ملک کی اکانومی وارز اوور سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ ہمارا جی ٹی پی گروت رہتا ہے جب گائے اٹھ وراؤنٹو 2.5 اس کی کوئی بات نہیں کرتے کہتے ہیں ہم نے تو بڑے ملک چلایا ہے اور 2.5 جب ہماری پوپلیشن روہ 2.4 ورطوری نیگیٹیو روک میں جانتے ہیں تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو شخصیت پرستی سے نکل کر قومیت اور ملک پرستے میں آتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے میں نے اپنے بات در سے بتائیں کیونکہ جو پارٹیوں کے ساتھ موشلت ہو جاتے ہیں پوری دنیا میں آپ اہم ہیں آپ بھی منتخب ہو کے آتے ہیں پاکستان دوسری دنیا منتخب یہ کیا وجہ کیا جنیٹک پاکستان میں ہے کچھ سیپا ہے جو آدمی کسی پارٹی کے میں اکتفاہ سائن کر دیتا ہے وہ اس کو ولی پکمبر ہی بنا لیتا ہے مثلا یہ کہ کہیں اختلاف رائے ہونا چاہیے کہ یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں ایسا کو مثلا پریشن گروپ ہونے چاہیے پارٹی سے بلے اندر ہی سائی کہہ سکیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں اگر آپ نہیں بھاگ جائیں گے اپنی پریشن صاحب کر دیں گے کیا ایسا پاکستان ممکن ہے آپ دیکھیں آپ پنجاب کی بات دیکھ لیں اب پریشن گروپ ہے اپنی مرضی کر رہے ہیں پنجاب میں اب بھی اس وقت کون صاحب یہ پرویز لائم کہہ رہے ہیں پریشن گروپ ہے کوئی وزیراعالہ بچارہ اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے میں تو آپ یہ سب لوگ میں آپ کو میں کہتا ہوں جنہوں نے کہا تھا ہم تبدیلی رائیں گے چلو جی مان لیا پچھلوں کو تو چھوڑ دیں اب جن کی ایک امت ہے انہوں نے یہ کہا تھا اس بندے کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ چور ہے ڈاکو ہے سارا کچھ ہے پھر بٹھا دیا جن لوگوں کو یہ کہتے رہے ہیں اگر انہوں نے لوگوں کو لانا تھا تو پھر فائدہ کیا اس سے بہتر تھا کمت نہ مل جو یہ کہتے تھے جب آپ کو فری اینڈ فیر نہیں ہوگا اب جو ڈی جی ایف آئی انہیں انکواری کی ہے وہ ویڈیو کی اور اس کے بعد اس کو سائیڈ لائن کر دیا کہ آئے کہ چاروں کو گناہ کا لکھو کیا یہ ہے اور پرائی ملیسٹر اس میں بلاغ ایک آگیا ہے چس کو ڈی جی ایف آئی کو اور ان چاروں مندوں یہ اس طرح نہیں میں آپ کو صرف میں نہیں ایلیگیشن نہیں ہے ایلیگیشن تو وہ ہے جب تک آپ آپ ایلیگیشن لگایا ہے آپ نے لگایا ہے کہ جب امران خانہ واپس آرہے تھے تو جب جہاز دھائی کنٹے فلائٹ اس نے بھری تو وہ واپس بلایا گیا ہے اب وہ فنی خرابی تو کہتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں میری بات سنیں کوئی مسلم لگ نون کو ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں جیس میری بات سنیں میں تھوڑی سی سنیں میں تو ایک جملہ ارز کر رہا ہوں آپ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں یہ بندے نے کیا فروی زبائی صاحب کا مجھے صرف یہ بتا دیں نیکوکار نے کیا کیا تھا آپ نے اسے کیوں نہیں کر رہا اس کے اثر کیا ہوا تھا یہ بات کریں بات کریں انہیں کو کہا رہا ہے کہ اسلامباد کا ایک ایس ایس بیٹھا تو اس کو ٹرانسٹر کر دیں گے کیوں کیا تھا دیکھیں جی میں اس واقعہ کا بہت بڑی جگہ میں آپ کو میری بات سنیں میری تھوڑی سی بات سن لے جس جگہ پہ ظلم ہوئے چیف منیسٹر وہاں پہ پہنچا ہے اس سے پہلے ابھی نہیں آپ ابھی نہیں آپ آپ کے وقت آئے گا کہ ہر بندہ کہے گا میں شباز نہیں چاہیے اور ہر بندہ آجائے گا ہر بندہ کہے گا لیکن میں یہ کہتا ہوں چلو جی سارے گے جس طرح بھی حکومت بنی اب تو ان کے پاس ہے اب کیا ہو رہا ہے انہوں نے کتنے آئی جی بدلے ہیں دیکھیں تے سہی نا انہوں نے کہا تھا مینہ صاحب کی طرف جانا لیکن ایک لائنوں میں جائے تو موڈل ٹاؤنڈ جائے مینہ شباز صاحب ہاں ہمارے بھی 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 دیکھیں یہ ساری باتیں ختم ہو چکی ہیں جب میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اس کے بعد حاکان عباسی صاحب اب آپ پیچھے رہے فضل الرحمن کو آگے کریں نہیں فضل الرحمن کو ہم ہی کیا ضرورتیں کرنے کی دیکھیں یہ فضل الرحمن یہ تو پرائم منسٹر صاحب آرے کو آواز دے کے بلاتے ہیں یہود اسے آواز دیتے رہے ہیں اس میں کسی اور کا کیا حصہ ہے کیا ضرورت دیتے رہے ہیں آپ چاہے سعودیہ باتیں کریں دو قسم قصہ سے چاہے ایک رنٹ جس طرح آدمی ہوتا ہے فضل الرحمن کو دونوں پارٹیاں پیچھے رہے ہیں پوش بھی کریں فنڈنگ بھی کریں اور یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے یا پروک کر رہی ہے دیکھیں صاحب بات یہ ہے کہ فضل الرحمن کو یہ پتا ہے اندر سے کہ کبھی بھی یہ دونوں پارٹیاں اسے اپنا لیڈر تسلیم نہیں کریں گی اور ہر بندے کو پتا ہے جب ایک بندے کو پتا ہوتا ہے اور پھر اس کے پلے بھی کھاک نہیں ہیں اپنے پاس بھی دانے کھو رہی ہیں یہ نہ کہیں نہ صرف کچھ نہیں ہے اب سن لے میری گزارے سن لیں میرا مطلب ہے کہ ایک بھی سیٹ نہیں ہے اسمبلی میں اسمبلی سباہ رہے ہیں تونوں کام کر رہے ہیں پیسے بھی کبھا لیے سر میں یہی تو کہنا یہی میں اتروانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندے کو پتا ہے کہ لیڈرشپ تو میری ہو نہیں سکتی اور مجھے استعمال کیا جا رہا ہے اب وہ استعمال جس کام کے لیے ہو رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے ٹھیک ہے جتنے معصومین ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے کرپشن وغیرہ کے کیس میں جو بیٹھے ہیں یہ نہیں میں کہتا کہ وہ صاحب سترے ہیں جو فرما رہے ہیں نا کہ وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں let me tell you میں ہمیشہ آپ نے میں ریپیٹ کروں گا آپ کو میں نے کہا تھا کہ وہی چالیس منعوس چہرے ہوتے ہیں اس عشنہ چالیس سال سے جن کے پاس ہم نے اپنے دماغ درمی رکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے مجھ سے کئی دفعہ سنا ہوگا ایک تالیس میں کیا ہم بات نہیں کرتے سوچتے نہیں ہیں آج میرا مقصد صرف یہ ہے کہ today اگر ایمانداری سے سر دیکھیں تو پاکستانی جتنے ہیں جتنے کڑے ہوئے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہیں سارے کے سارے پاکستان سے پیار کرتے ہیں سر ہیں پاکستانی لیکن ہوتا کیا ہے کہ میں پاکستان پیار تک کریں گا پر چودری فلانا تے میاں فلانا وہ سادھا بڑا ہے بات سمجھے نا میں یہاں پہ آکے جاہلانا اس کا وجہ پوچھ رہے تھے نا ایک جہالت اور ایک یہ وہی کنسپٹ آ رہا ہے جو چندر گکتو موریا سے چلا تھا جہال تک چل رہا ہے جو چندر گیا ہے جو چندر گیا ہے جاہاز امران خر کا گیا ایک انیزل چیز ہوئی پتہ چلا کہ وہ ہے ٹیکنیکل فالٹ ہے نیوکیشن سسٹم خراب ہے ٹیکنیکل جو بھی تا نیوکیشن سسٹم پھر اس کے بعد یہ پتہ چلا کسی نے بلایا ہے اب ایک بندہ پیدا اچھا بلا وہ آئیٹر بھی ہے لکھتا بھی اور آپ نے آپ کو بڑی جگہ مطلب پروجیکٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی بندہ کے ساتھ کاروبار تھا کاروباری کوئی ڈیل تھی وہ نہیں ہو سکتا تو امران پوس نے واپس بھلوایا ہے میں نے کہا کچھ سنس کرو خدا کے لئے لیکن پیسے لینے کیا تھا ہے وہ ایٹ ٹی ٹی بھی آسکتا ہے نہیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم نہیں کچھ کہتے ہیں تین چیزیں سر کچھ نہیں کہتے اس لئے پرائیم نیسٹر صاحب ہیں وہ ایک جہاز نہیں دوسرا مگا سکتے ہیں کوئی جو بیشو نہیں کچھ بھی ہے سر میں برسکتا ہوں میں تھوڑی سی آب سے یہ بگارش کرتا ہوں صرف مجھے ایک بات کا جواب دے ہم کہتے ہیں جمہوریت ہم نے بلدیار کی ادارے توڑی ہیں کیا وجہ تھی آج کہاں کھڑے ہیں لوگ آج ایک ایسی کے پاس چارج آئے ای ڈی سی کے پاس چارج آئے ڈی سی کے پاس چارج آئے وہ کیا کارے ہیں نہیں ابھی ویلیج کو ایک سال ہوا ہے ہم نے توڑ کے پرے مارے ہیں وہی کام یہ کار رہی ہیں مسائل اس طرح باہر سے وزیر آدم آگئے اوپر کے میں تو کئی سمجھتا ہوں بڑے ہم نے دشمن اور بنا لیے کیونکہ میں تو خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تقریر جو نیشن نے جنرل اسمبلی کی ہے وہ اور دشمن میں اضافہ اس لیے کار گیا ہے کیونکہ ہمارے کو خلاف ہیں ساری گوئییاں دوسرا پاکستان میں ان کے پیچھے لگے ہوئی اپوزیشن ہے وہ کام نہیں کرنے دے گی اس طرح عوامی مسائل تو وہاں ہی رہا گیا موٹی سی بات اگر باہر کے لوگ پاکستان سے خلاف ہیں اور پاکستان نے وہاں کوئی وہ بات نہیں کی جو پاکستان نے خلاف کی تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی لوگ باہر کے لوگوں سے ملے ہیں تو پاکستان نے خلاف نہیں ہوئے نمبر اور آخری بات آپ نے بات کی مولانا صاحب کے بات کی کہ دونوں پارٹی ان کو آگل آ رہے ہیں ابھی میں نے بات کیا تھا کشمیر کمیٹی میں کیا کیا اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا پہلے لے جاتا ہوں ویکی لیکس ویکی لیکس میں ریکارڈیڈ ہے میں آپ کو دیکھا سکتا ہوں جب حضور سب سے چھپ کے پیچھے امریکن امپیشورو کہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کا پرائم ریسٹ بنا دو تو میں آپ کا یورو بیڈینٹ ساہمین میں آپ کو آخری بات کرتا ہوں میں آپ کو آخری بات کرتا ہوں بہت شکریہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا جس راکھ سر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جاج ہیں مسائل اتنے زیادہ ہیں اور میں سے میں نے کہا ہوں کہ جو مین نٹشل ہے جس میں ہم پھسے ہوئے جس سے قوم نکلنے کی کوشش سے کرے تو اس نے خود ہی فائدہ ہے فبلر سوو موٹر کیونکہ شخصیت پرستی اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ اگر پیپل پارٹی ہے تو اس میں ون مین شو جو بات کر دے ساری پارٹی کے اس کو فالو کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے اس میں بھلے ملک اہم اس میں نہیں رہتا اسی طرح پاکستان جس میں لینون ہے اس نظام کے تحت تو اس ملک میں کوئی بسلح حل ہوتے اس لئے نظر نہیں آرہے کہ نیکسز اتنا مضبوط ہو چکا ہے خاص اور پاکستان کی بیوروکریسی بھی جس ستنوں کے ساتھ مل کے یہ کیسا شکنجہ اس عوام کے خلاف قصہ ہوا ہے کہ وہی ان کے مامے چاچے مختلف اداروں کے سربراہ بنے ہوتے ہیں کرپشن کے کیسوں کا فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا اس لئے ہمیں تو اب بھی کوئی خاص نظر نہیں آتی کیونکہ پاکستان کا عدالتی نظام اور پرسی کشک آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی عدالت میں پیش ہو رہا ہے لا علش کر کے ساتھ اور پھر تاریخ پر تاریخ تاریخ پر تاریخ کوئی ریکوبری نہیں ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر پاکستان تو اندر سے کیسے مضبوط ہوگا پوری دنیا کشمیر کاز کچھ سمجھتی ٹھیک تو سمجھتی ہے لیکن اپنے پرویس انٹریس کے طور پر ہندوستان کے ساتھ کوئی بھی قصہ قسم کی مقابول لینے کے لئے تیار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا ہمیشہ بول بالا رہتا ہے سچائی پوری دنیا نے سنی جو ہمارے وزیرات پاکستان نے وہاں بیان کر دی ہے کیونکہ ظلم اگر بڑتا ہے تو دہشت گردی کو جنم دیتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ گنا پاک اندوستان سے چھوٹے ہیں لیکن اس کا انجام بھی لوگوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ آخر کار کوئی جب کسی کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے تو پھر سوائے اس کے کہ یا تو پھر وہ اپنے جان کربان کر دے یا آگلے آدمی کو نقصان دنچاتا ہے پاکستان میں رہنے والے وہ لوگ جس وقت برزگاری کا سامنا ہے گربت ہے مہنگائی ہے اس کے مطلق سوچنے کے لئے ضروری ہے کہ اکثر ہم کہتے ہیں ان کے کتاب بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پولک سوو موٹو ہی لینا پڑے گا کیونکہ کسی نے آپ کے مسئلے حل نہیں کرنے کبھی نہیں کرنے جب آپ اپنے ہاتھ میں اپنی طاقت کو نہیں رکھیں گے اور بوقت کے ضرورت کو استعمال بھی نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے نظام کوئی بھی ہو جمہوریت ہے وہ بھی اس ملک میں کام نہیں کر سکی پریزیڈنٹ چلا جائے گے تو وہی منحوس چیرے آ جائیں گے تو اسی طرح میں سمجھتے ہیں تو عوام کو خود اٹھنا پڑے گا آپ اور احلی خانہ کے اپنے لگا خیار کریں گے پاکستان زندہ بات